اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دس موسٹ امپورٹنٹ سٹیپس بتاؤں گا آلفین پلیٹ کے اوپر پیٹرن ٹریڈنگ کرنے کے لیے کہ اگر آپ کی یا کوئی اور بھی اگر آپ پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپس ہیں تو ان کو جو آج آپ نے گوھر سے سمجھنا ہے کہ آلفین پلیٹ فارم کے اوپر کے پروکرنسی کی ٹریڈنگ کرنے کے لیے دس امپورٹنٹ سٹیپس ہوتے ہیں یہ خاص طور پر بہت زیادہ یوسفل ہونے والے ہیں جو لوگ ٹریڈنگ اندر نئے ہیں جن کو ٹیکنیکل انیالیسس وغیرہ بھی اپنا زیادہ سٹرونگ نہیں تو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ آج بتاؤں گا کہ کس طرح سے پیٹرن سے کس طرح ٹریڈنگ کی جاتے آلفین کے اوپر تو سب سے پہلے تو آپ نے آلفین کو پر ایکاؤنٹ بنانا ہے لنک میں دسکرپشن میں دے دی ہے تو یہاں پر آپ نے اس ٹیپ میں جانا ہے پیٹرنز کبر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو طرح کے پیٹرن ہے ایک بریک آٹ ہے اور ایک امرچنگ ہے یہاں پر کوئی ان کا نام ریزیسٹنسی ہے اپنی پچھلی ویڈیو میں میں اچھی طرح ایکسپلین کر چکا ہوں اس کے ایک ایک ٹیپ کو یہ بہت امپورٹنس ٹائم سے اس کو سمجھنا ہے اکثر لوگ اس میں کنفیوز جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نہیں بتا لگے جائے ان کے نولیج بیس کے اندر ایک آرٹیکل پورا لکھا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اس کو اچھی طریقے سے ریٹ کرنا لیکن میں اس ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی جو ہے نا آپ کو ساری کا سارا جو ہے سمجھ میں آ جائے گا تو سب سے پہلے جو نا ٹریڈنگ کو آپ جتنا سیمپل رکھیں گے نا اتنا آپ کے حسان ہوگا جتنا مشکل بناتے جائیں گے میں ٹیکنیکل انالیسی سیکلوں میں کونس اکسیلیٹر یوز کروں میں کون سے پیٹرن یوز کروں میں کون سے ٹرین کو زیادہ فولو کروں تو اپنے مختی سے رکھنا ہے آپ اگر آرٹین پلیٹ فرم یوز کرنا تو آپ کو سب کچھ ایک ہی جگہ پہ بنا بنایا ہے مل جائے گا اب سب سے پہلا سٹیپ آتا ہے کہ جی یہ جو ہیں کتنے ایسٹس کا جو ہیں یہ کوئن کتنے ایسٹ ایسے ہیں ویڈینجن کا یہ پیٹرن مناتے ہیں آرٹین والے آپ کو جو ہیں نا پانچ سو کوئنز مارکٹ کیاپ اسے ٹاپ پانچ سو کوئن مارکٹ کیاپ کے لحاظ سے جو ہیں ان کا پیٹرن مناتے ہیں یہ پیٹرن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مختلف طرح کے پیٹرن ہیں یہاں پر ریزیسٹنس بریک اوٹ ہوئی ہے چینل آپ پر آسیننگ ٹرائنگل ڈیسیننگ ٹرائنگل فالنگ ویج رائزنگ ویج ہوریزنٹل سپورٹ ہوریزنٹل اس طرح کے مختلف قسم کے پیٹرن ہیں جو ٹاپ پانچ سو کوئن مارکٹ کیاپ کے لحاظ سے ہیں ان کی یہ آہ پیٹرن بناتے ہیں اس کے بعد جاتا ہے ٹائم انٹرل سیلیکشن اب یہاں پر جب آپ نے آہ ٹریڈنگ کرنی ہے نا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آہ یہ یہاں پر ٹائم سیلیکشن انہوں نے دیا پندرہ منٹ ایک گھنٹے اور آہ چار گھنٹے کی اور ایک دن کی اب ایک چیز میں آپ نے آہ جو ہے نا آہ جو بیگنر ہیں جو سٹارٹنگ میں کر رہے ہیں تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ ایک دن کا جو ہے ٹائم انٹرلیوز کریں کیونکہ جو پندرہ منٹ کے ہوتے ہیں وہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتے اور یہ آل پین والے بھی یہی ریکمنڈ کرتے ہیں کہ ایک دن والا یوز کرو تو آپ نے چیزوں کو سمپل رکھنا ہے میں نے پہلے کہا سمپل رکھیں جیتنا کامپلیکیٹ کرتے جائیں گے اتنی کامپلیکیٹ ریڈنگ ہوتی جائے گی تو آپ نے یہاں سے ایک دن ہی سیلیکشن رکھنا ہے آپ نے فکس کر لینا چیزوں گا آپ ایک ہی سٹیڈیجی کے ساتھ ٹیک رہیں بار بار چینج کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوتی جائے گی اچھا دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ایک تو آپ نے وہاں سے ایک دن کا ٹائم انٹرل سیٹ کرنا ہے یہ دو باتیں ہوں گی اچھا تیسرے نمبر پہ جاتا ہے کہ بیسٹ پیٹرن فور بیجنر اب میں یہی بال آپ کو پہلے بھی بتا چکا میں اس کو یہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سے پیٹرن جو ہے سب سے زیادہ جن میں جو ہے بیسٹ پیٹرن فور بیگنرز کہ کون سے پیٹرن سب سے زیادہ یوسفول ہیں بیگنرز کے لیے آپ نے کہ آپ نے ادھر ادھر نہیں بھاگنا آپ ہوریزنٹل سپورٹ یا ہوریزنٹل ریزسٹنس کے اوپر کھیلتے رہے یہاں پر آپ نے دو ترہاں کے پیٹرن میں نے آپ کو بتا ایک ہوتے ہیں بریک آؤٹ والے اور ایک ہوتے ہیں امرجنگ یہ امرجنگ جو ہوتے ہیں بان رہے ہوتے ہیں تو آپ نے صرف بریک آؤٹ والوں کو فالو کرنا ہے اب یہ آپ بیگنر ہیں آپ نے صرف اور صرف بریک آؤٹ والے جو پیٹرن ان کو فالو کرنا ہے امرجنگ والے نہیں کرنا ہی امرجنگ والے جو ہیں ایڈوانس جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں آپ نے سیمپل رہنا ہے آپ نے ایک دن کا ٹائم ٹرول یوز کرنا ہے اور پیٹرن کون سے فالو کرنا ہے بریک آؤٹ اور پیٹرن کی ٹائپ میں آپ کو دکھا دے دوں یہاں پر اس نے بتایا ہے ہوریزنٹل سپورٹ ہوریزنٹل ریزیسٹنس آسینڈنگ ٹرائنگل ڈسینڈنگ ٹرائنگل چینل ڈاؤن فالنگ ویجز انورس ہیڈ اینڈ شولٹر یہ پانچ سات پیٹرن ہے جو یہ سب سے زیادہ سکسیس ریٹ ہے ان کا میں آگے آپ کو ٹیبل دکھاتا ہوں کہ کس کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے ویسے انورس ہیڈ اینڈ شولٹر ایٹی تھری پرسنٹ سکسیس ریٹ ہے مطلب کچھ کا سکسیس سیون سے لے کے ایٹی تھری پرسنٹ تک سکسیس ریٹ ہے یہ جو انورس ہیڈ اینڈ شولٹر اس کا ایٹی تھری پرسنٹ سکسیس ریٹ ہے تو آپ نے صرف اور صرف جو بگنر ہیں وہ ان پیٹرنز کے اوپر فولو کریں ویسے تو بہت سارے پیٹرنز ہیں تو آپ نے جو ان کے اوپر ہی چلنا آپ نے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے جتنا زیادہ سمپل رکھیں گے اتنا آپ کے لئے بہتر ہے اب یہاں پر یہ وہی بات breakout اور emerging pattern یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس نے بتایا ہے کہ breakout pattern tend to have a higher profit potential and also better suited for beginner traders and trend traders اب اس لیے میں نے بتایا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف breakout والے پیٹرن کو فولو کرنا ہے نورملی آپ دیکھیں یہاں پر سارے دیکھیں کنفیوز جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اس کا breakout جیسے ultra queen کا breakout ہوا ہے تو آپ نے جو ہے صرف breakout والے پیٹرن کو فولو کرنا ہے اچھا اب یہاں پر جو ہے یہ چار بتیں ہمارے ہوگی اب یہاں پر ہے success rate اور various pattern یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کون سے جو pattern ہے اس کا success rate سب سے زیادہ اب یہاں پر انہوں نے ایک بردہ بردہ pattern ہے تو یہاں پر جو ہے نا انہوں نے success rate بتایا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ inverse head and shoulder کے ایٹی تری پرسن success rate double bottom head and shoulders horizontal resistance channel emerging والے کو آپ نے نکال دینا emerging والے کو آپ نے horizontal resistance breakout کو آپ نے فولو کرنا ہے اب یہ emerging والے آپ نے سارے نکال دینا ہے horizontal resistance channel down horizontal resistance بھی use کر سکتے ہیں horizontal support میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ترے use کرنے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں یہ جو pattern ہے نا ان کا سب سے زیادہ success rate ہے آپ نے میں یہی کروں گا کہ یہاں تک آپ follow کریں ان patterns کو triple bottom channel up double top ان pattern کو اگر آپ follow کریں گے تو آپ کی trading ہے وہ بہت اچھی طریقے سے execute ہو سکے گی تو ان کو اگر آپ follow کرتے ہیں تو آپ کا success rate اس کے بعد آجاتا ہے اچھا اب آجاتا ہے کہ کب آپ کو جو ہے مطلب trade لگانی چاہیے best time best time to enter a pattern trade جس وقت جو ہے نا pattern بنتا ہے جس وقت pattern breakout ہوتا ہے آپ کو دو طریقے یا تو آپ آپ فوراں جیسے breakout ہو آپ فوراں trade لگا دیں آپ بڑی یا downward جیسے بھی آپ کو لگے جس طرف بھی trend ہو best time to enter a trade freshly identified and published on all film however some trader wait for one to take اچھا ایک تو ہے کہ آپ فوراں کی فوراں trade لگا دیں جیسے breakout ہو دوسرا طریقہ اس کے اندر ہے کہ ایک یا دو candle wait کریں اب ایک دو candle جو لوگ پندرہ منٹ کے حساب سے چل رہے ہیں وہ پندرہ منٹ کی دو candles کے لیے wait کریں ایک یا دو candle جو ایک دن کے لیے چل رہے ہیں وہ اگلے دو دن تک جو ہے ایک اگلے دن کی candle بننے ہو یا دو دن آگے کی جو candle بنے گی اس کا wait کریں کہ وہ upward ہے یا downward ہے تاکہ آپ کو trend confirm ہو جائے تو یہ بہت اچھی strategy ہے ویسے میں نے جو دیکھا ہے اپنا اگر میں ذاتی بتاؤں آپ کو تو اگر ایک دن wait کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن آپ اس وقت اس فوراں بھی کر سکیں اچھا اب یہ ایک important step ہے کہ اب pattern اندر نا یہ pattern مسلسل نہیں رہتے یہ ختم ہو جاتے ہیں اچھا اب یہ ختم کب ہوتے ہیں میں آپ کو the pattern removed from our platform تین طریقے تین صورتوں میں نے یہ pattern جو ہیں یہاں سے غیاب ہو جاتے ہیں آپ نے trade فرض کریں آپ نے trade لگے چاہے وہ منافع میں ہے یا loss میں ہے آپ نے trade ختم کب کرنی ہے وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں یہ بہت important step اس کو اور اسے سمجھنا اچھا اب تین طریقے یا تو جو انہوں نے target بتایا ہے کہ جی 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 اس طرح یہ بتا رہا ہے کہ یہ والا جو queen ہے اگلے تیس دنوں کے اندر zero point eight one تک آ جائے گا ٹھیک ہے اب یا تو یہ اس سے ان اس تیس دنوں کے اندر اگر اس کے اندر آ گیا اس target کو hit کر گیا پہلے hit کر گیا دو دن میں تو یہ pattern یہاں سے غیاب ہو جائے گا جب یہ pattern hit کر جائے گا غیاب ہو جائے تو آپ نے trade اپنی close کر دی نہیں آپ نے مزید profit کا ویڈ نہیں کرنا کے اور اوپر جائے گا جا بھی سکتا ہے لیکن risk ہے اس میں تو اچھا اس کے بعد دوسرا اس کے اندر آ جاتا ہے کہ دس scandal ہے پاسٹ اگر دس scandal یہاں سے گزار جانے فرض کریں آپ ایک دن کے حساب سے چل رہے ہیں time ڈرول آپ نے ایک دن سے لکھی ہے تو اگلے دس دن کے بعد وہ pattern یہاں سے غیب ہو جائے گا اب وہ trade آپ کی profit میں ہے یا loss میں تو اس حساب سے آپ نے جو ہے اس کو stop loss بغیرہ چک اگر تو وہ دس دن میں اوپر چلا گئے تو آپ نے اس کو close کر دینا ہے بے شک آپ کو profit کم ہو رہا ہے مطلب دس percent اس نے کہا تھا اگر آپ کو پانچ percent profit اور تو آپ نے trade close کر دینی ہے اگر آپ کو loss ہو رہا ہے تو آپ پھر بھی close کر دیں تیسری condition اس میں آ جاتی ہے اگر price جو ہے نا بہت زیادہ دور چلے گی مطلب یہاں پر اس نے predict کیا کہ جی یہ جو ہے ابھی zero point seven four پہ یہ آگے zero point eight one تک جائے گا حرض کریں یہ بہت زیادہ دور چلی جاتی ہے اس کی price یہ نیچے چلا جاتا ہے zero point four پہ جاتا تو یہ pattern یہاں سے remove ہو جائے گا یہ اس طرح کا case کم ہوتا ہے لیکن یہ possibility ہے اس صورت میں بھی آپ نے جو ہے trade اپنی close کر لیں مختصر یہ کہ جس pattern جو پہ trade لگا ہے آپ یہاں pattern دیکھتے ہوتے ہیں ڈیلی اگر وہ pattern جو ہے ختم ہو جائے یہاں سے تو آپ نے اپنی trade close کر دینی ہے اچھا اب یہاں پر یہ intro نے کہا اور یہ میں نے آپ کو explain کر دیا کہ کب آپ نے trade ختم کرنی ہے یہ ہمارے آٹھ پوائنٹ ہو گئے اچھا اس کے بعد جو ہے یہاں پر انہیں بھی دس candle کا recommend کیا اگر آپ پندرہ منٹ کی candle سے چلیں تو یعنی کہ دس candle پندرہ منٹ کی بنینے کے بعد جو آپ نے trade close کر دینی چاہے profit میں ہو یا loss میں جو ایک یعنی technically میں بات کر رہا ہوں کہ جو یہ recommend کرتے ہیں جو ان کی trading strategies جو میں نے سیکھا ہے مختلف اپنے experience سے اچھا اس کے بعد ہے aligning with trend اب یہ بہت important step ہے اب یہ نہیں ہے کہ market جو ہے upward trend میں ہے اور آپ یہاں سے pattern جو ہے download ایسے coin ڈھونڈے کہ آپ جو download پر profit دیا مطلب جن کی sport جو ہے breakout ہو جائے تو ہمیشہ آپ نے trend is friend trading کے اندر بہت یہ کافی بار جملہ یوں جاتا ہے ہمیشہ trend کے ساتھ آپ نے trade کرنی ہے سب سے پہلے ہی اپنے trend دیکھنے اب میں آپ کو تھا اندازہ لگا دیتا ہوں جو نئے لوگ کو trend کا نہیں بتا ہوتا ہوں دو ہزار بیس کے جو ہے نا مطلب اب شروع کے مارچ سے لے کے تقریباً جو ہے سبتمبر تک market بالکل downward تھی اس کے بعد ریلی سٹارٹ ہوئی اور وہ ریلی جو ہے مسلسل چلتی رہی وہ ریلی مسلسل چلتی رہی میں تک تقریباً اٹھانہ انیس میں تک اور بہت زیادہ اوپر گئی وہ اپر ٹرنس اور continuous اپر ٹرن میں market جا رہی تھی تو وہ اپر ٹرنس اپر ٹرن میں یہ نہیں ہے کہ آپ نیچے والی طرف کھیلنا شروع کر رہے ہیں یہاں سے وہ کوئی دیکھیں جو سیل میں پروفٹ دی رہے ہیں جس طرح یہ ہے تو پھر آپ نے پہلے مارکٹ کا ٹرنڈ دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنے جو پیٹرن ہیں ان کو فیلٹر کر لینا ہے اور آپ نے ٹرنڈ کو فولو کرنا ہے اگر مارکٹ اوپر جا رہی تو آپ نے اوپر کی طرف ٹرےڈ کرنے اور کون سے کرنے ہیں جو بریک آٹ ہوں صرف بریک آٹ ہوں اور کون سے پیٹرن ڈائپ ہونی چاہیے جو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کی جن کا سکسیس ریٹ سب سے زیادہ ہوریزنٹل ریزسٹنس اور ہوریزنٹل سپورٹ چینل اپ اور ڈاؤن اب ان کو آپ نے فولو کرنا ہے جو اپورڈ ڈریکشن میں ٹرنڈ کے لحاظ سے پروفٹ آپ کو دے رہے ہوں اس کے بعد دسویں نمبر آجاتے رسک منیجمنٹ رسک منیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں ہے کہ کیونکہ ہنڈر پرسنٹ ایکوڈیسی کہیں بھی نہیں ہوتی آپ نے کچھ پیسے اپنے یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے پیسے آپ کے ایکنڈ میں سو ڈالر تھا ہزار ڈالر تھا آپ نے سارے کے سارے لگا دیئے آپ نے اپنے کچھ پیسے رکھنے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ففٹی ففٹی پرسنٹ اپنے پیسے جو ہیں مطلب کچھ پڑے رہے ہیں ففٹی پرسنٹ کچھ آپ جو ہیں اس میں ٹریٹ کریں اور کچھ آپ بیک اپ پر رکھ دیں کہ اگر مارکرین نیچے آجائے تو تو اٹلیس میرے پاس کچھ نہ کچھ ہو میں مزید کھری کے اپنی ایوریج پرائس ڈاؤن کٹ دوں دوسری نمبر پہ آپ اگر ساری کے ساری یہاں پر اپنا اس میں یوز کر لیں گے نا تو جو ہے آپ پھر اگر مارکر آپ کے اگینس جاتی ہے تو آپ پھر بیٹھے رہیں گے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اس لیے رسک منیجمنٹ بہت ضروری ہے آپ نے ایک تو سارے کے سارے اس میں پیسے نہیں لگانے اور سٹاپ لوسز لگانے ہیں سٹاپ لوسز لگانے کا بھی جو ہے ایک پروپر سٹاپ لوسز جو ہے وہ کہاں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پر اس کی سپورٹ ہو مطلب سپورٹ بریک اب یہاں پر یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی یہ اس کی سپورٹ ہے اب یہ اوپر جا رہا تھا اوپر جا رہا تھا اب فرض کریں آہ اس کے بعد نیچے آنے لگ جاتا ہے تو یہ آپ کو سپورٹ تو بتا دیتا ہے تو آپ اس کو دے کے سپورٹ سے اوپر ہٹ کر جاتا ہے وہ تو سپورٹ سے تھوڑا سا نیچے اگر آپ لگائیں گے سٹاپ لوس تو وہ جو ہے آپ کو ہو سکتا ہے امید ہے کہ وہ سپورٹ پہ ہٹ ہونے کے بعد وہاں سے واپس اب بٹ چلا جائے تو یہ جو ہے نا دس بہت ہی ضروری سٹیپس ہیں کیونکہ پیٹرن کے اوپر جب آپ ٹریڈ کریں گے نا تو یہ مسئلے آتے ہیں اب جب میں نے بھی شروع کیا تھا مجھے بھی کافی چیزیں سمجھ آتی تھے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پیٹرن ان کا ایک اور یہاں پر میں بتا دوں کہ پیٹرن ایک دن والے جو پیٹرن ہے نا وہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح پانچ بجے اپ ڈیٹ ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ صبح پانچ بجے میں دہا دس گھنٹے بعد آپ نے دیکھا بریک اوٹ ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر ٹریڈ لگا دیں کوشش کریں جب آپ نے بریک اوٹ دیکھا ہے تو اسی وقت جو ہے فوراں آپ ٹریڈ لگا دیں بریک اوٹ پہ اور اگر اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے ڈریک بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں ویڈس ایپ نمبر بھی اپنا ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیتا ہوتا ہوں تو یہ بہت ضروری آپ میں ایک جلدی سے ان کو ریوائز کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہے مارکیٹ کا ٹرینڈ اس وقت جو مارکیٹ کا ٹرینڈ مارکیٹ چھے مہینے six دونور یSh house میں چلتی رہی اس کے بعد cerc Mississippi جو ہے چھے مہینے تقریبا زیادہ یے憾 اپور ٹرینڈ میں چلتی رہی پھر اس کے بعد تین مہینے تک تین مہینے میں کے بعد سے ابھی تک جو ہے تین مہینے جو ہے نا رینج کےندر چلتی رہی ویڈتکوین تیس سے اس کے اندر موگ کرتا ہوں اپنے ہمیشہ مارکیٹ کا ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے اس حساب سے آپ نے یہاں سے بائے اور سائر کے طرف چلنا یہاں پر آپ کو ٹرینڈ ہے تو آپ نے بائے والے کوئی فالو کرنے ہیں سیل والے نہیں اور اگر ڈاؤن ورڈ ہے تو آپ نے سیل والے اور اس کے بعد جو ہے اس وقت جو مارکٹ چل لی اپ ورڈ ہے لیکن مطلب بہت زیادہ سٹرانگ ٹرینڈ اس کا نہیں ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے صرف پیٹرن بریک اوٹ والے فالو کرنے کون سے پیٹرن پیٹرن آپ نے یوز کرنے ہیں جن کا سکسس ریٹ سب سے زیادہ ہے اس طرح آپ نے بلکل سیمپل چیزوں کو رکھنا ہے آپ کنفیوز نہیں ہونا کہ ہر چیز کو مکس اپ نہیں کرنا ایک ہی پیٹرن کو فالو کریں جس کا سکسس ریٹ زیادہ ہے اسی کو پر کھیلیں پھر جا کے آپ یہاں اس طرح آپ بہت اچھی ریٹ کر سکتے ہیں اور اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے ہی پلیٹ فارم نہیں ہے ان میں ایک کوئی پرابلم ہے کہ انہوں نے نا یہاں پر وہ نہیں ایڈ کیا کہ یہ مطلب پیٹرن جب بریک اوٹ ہونا فوراں ہمیں الیٹ ہو پرائیس کے اوپر تو الیٹ لگ جاتا ان کا لیکن پیٹرن کے اوپر نہیں لگتا کہ اس پیٹرن کا بریک اوٹ ہو تو مجھے جو ہے وہ ایک الیٹ مل جائے مجھے ای میل آ جائے یا موبائل پر مجھے میسیج آ جائے تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ اس کوئن کا بریک اوٹ ہو تو میں بائے کروں لیکن یہاں پر دیکھیں انہوں نے یہ چیز ایڈ کرنی ہے تو میں نے بھی ان سے بات کی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم سیکنڈ ہاف میں دوہزار ایس کے سیکنڈ ہاف کے اندر آلتھین نیو پیٹرن بنے گا تو یہ فوراں آپ کو میل کر دیں یہ بہت زبردست چیز ہے انہوں نے یہ جو ہے بھی ایڈ کرنی ہے اس کے اوپر جب یہ ایڈ کریں گے تو میں ایسے آپ کو ویڈیو بنوں گا کہ جیسی بریک آٹ ہوگا یا نیا پیٹر بنیں گا تو آپ کو فوراں پتہ لگ جائے گا تو یہ جو ہندہ سے بہت ہی امپورنٹ سٹیپ ہیں جو ایک نئے ٹریٹر کے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل ہوتے ہیں تو ایک اور چیز کے میں اپنی ویڈیو میں جو بھی آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں وہ ہنٹر پر فول اینڈ فائنل نہیں ہوتی اور نہ میں آپ کو لوگوں کوئی فائننسل ایڈوائز دیتا ہوں یہ میرے پرسنل اوپینین اور پرسنل ایکسپیڈنس کی بھی اس پر دیتا ہوں میں آپ کو صرف انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہوں تا جو چیزیں آپ کو ٹریڈنگ اندر ہیلپ فول ہوتی ہیں تو یہ فائننسل ایڈوائز بلکل بھی نہیں ہوتی آپ نے اپنی ریسرچ اچھی طرح سے کرنی ہے دوسرے نمبر پہ آپ اگر مجھے کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں جو میرے لیے فائدے ماند ہو تو آپ کومنٹ میں لازمی بتا دیا کریں یا آپ کسی اور ٹوپیک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیا کریں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کو پسند آئے ہوگی اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ